موسیقی 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 اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے بڑھتے ہیں سب سے پہلے کراچی سٹوڈیوز کی طرف کراچی سٹوڈیوز میں پوچھتے ہیں تارک سے کہ تارک کیا کہیں گے جو لاہور قلندر اور اسلامباد یونیٹیٹ کے درمیان جو میچ ہو اس کے بارے میں جس میں لاہور قلندر نے جیتا جی کل بلکل ہوں گیا لیکن ہمیں اندازہ تھا جب اسلامباد میں اس کے بعد پارٹنرشپ لگتا ہی تھی جب تک ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم یہی خطشہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ مستحقم پوزیشن میں آ گئے ہیں کلندر سے کیونکہ فخر زمان وہاں موجود تھے انہوں نے ایک اینکل رول ادا کیا کل کے میچ میں بھی تین میٹے گرنے کے بعد انہوں نے پارٹنرشپ لگائی اور گروپس کے ساتھ جس طرح سے کھیلے پر ٹینڈ میں گروپس نے جس طرح سے پیش کی گیا تو وہ اوہے لے گئے گیم کو بہت دور لے گئے اسلامباد یونیٹیڈ سے اور اس کے بعد ریپلائے جس طرح سے کیا اسلامباد نے اور اپنے ریوائیت کی انداز میں انہوں نے ریپلائے کیا تھا پاورپلے بہت اچھا کھیلے لوگ اکٹر گئی تھی لیکن راشد خان کے آنے کے بعد جب وہ بولنگ اٹیک پر آئے ہیں اور ساتھ میں دوسرے سپنرز لگے ہیں تو وہاں پر جا کر اسلامباد جو ہے وہ چوب گئی راشد خان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ خاطر خواب پلان لے کر نہیں آئے تھے کہ راشد خان کو کس طرح سے انڈل کرنا ہے اگر راشد خان جیسا بولر موجود ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پوری پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے کہ راشد خان کو کس طرح سے انڈل کرنا ہے کیا انہوں نے دنس بنانے ہیں یا انہوں نے دینی ہے جو بھی پلاننگ ہوں وہ واضح نظر آتا ہے لیکن کل کے میچ میں کچھ پلاننگ نظر نہیں آئی کہ راشد خان کو کس طرح سے انڈل کرنا ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نہیں ان کا سپل جب شروع ہوتا ہے پانچ وار کے بعد سے دس گیارہ بارہ وار تک تو وہاں پر ہی اسلامباد پورا میچ ہار چکی تھی تو بہت اچھا کم بیک کیا ہے میں کہوں گا کلنگر نے ایک میں جو خدشات تھے انہوں نے سب کو فل فل کیا انہوں نے اور اس نے پیئر بھی رنگ کرنے لگ گئے اور بہت اچھا من تھا انہوں نے اور ٹیبل پہ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ فینش کرنے کی پوزیشن پہ آگئے اس وقت لاہور کلنگر کی بلکل لاہور کلنگر کی جب بات آپ نے راشد خان کی کی ہے تو یہی آپ کو بتاتے چاہیے کہ شاہین شاہ حفریدی کی بھی اچھی پرفارمنس ری اٹھائیس رن دیئے اور لیکن دو وکٹے حاصل کی اسی طرح زمان خان بھی بتیس رن دے کے دو وکٹے حاصل حارف رعوف کا بھی ایک اچھا پرفارمنس رن دے کے دو وکٹے حاصل کی دیوڈ وائز نے جینہ ایک وکٹ حاصل کی اور تین رن دئیے ایک اور کراکے تو یہ ان کی صرف راشد خان کے علاوہ بھی ٹھیک ہے راشد خان کی بہت اچھی پرفارمنس تھی واقعی انہوں نے صرف انیس رن دیئے تھے دو وکٹے انہوں نے حاصل کی ہیں تو ایک اچھی واقعی پرفارمنس تھی لاہور کلندر کی بارنگ لائن بھی بہت سٹرونگ رہی بیٹنگ لائن تو سامنے ہی ہے کہ بیٹنگ لائن میں اگر آپ دیکھیں فرقہ زمان نے ایک اچھا رول ادا کیا ففٹی ون رن ہیری بروک کے ساتھ بہترین ان کے ساتھ ون ون او ٹو یعنی ایک سو دو رن بنائے تو آپ کیا کہیں گے نمان کیسا کیا میچ تھا اور اسلاحباد کی ایسی کیا ایسی مسٹیکس تھی جس میں وہ ہار چکے ہارے ان کی نقصیب میں آیا دیکھیں اس میچ کے اندر لاہور کلندر پورا کمانڈ نظر آیا ہم نے جو دیکھا پرگرام کے بعد جو میچ دیکھا اس میں بروک نے بہت عالی بیٹی کی جو پنش کیا ہے بروک نے ہنڈرڈ ٹرنز بنایا زبردست سننگ کھیلی انہوں نے اور اس کے بعد دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو کی رول ادا کر رہے ہیں لاہور کلندر کی صرف بولنگ میں راشد خان زبردست بولنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جو نئے ہیں زمان زمان نے بڑی اپریسٹ بولنگ کی ہے زمان خان نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے اور ایک دیکھیں ینگسٹر کے لیے اس ٹورنمنٹ کے اندر ایک اچھی بولنگ کرنا اور ساتھ میں بکٹے لینار ٹین کو چھتانا یہ بڑا کاؤن کرتا ہے کہ ینگسٹر کے لیے فائٹ بیک کرنا فائٹ کرتے ہیں وہ دین کے لیے اور دیکھیں اس حقل بڑا مایوز کیا ہمانے کیونکہ انہوں نے ٹیکل اچھا نہیں کیا زمان خان اور راشد خان کو تو ان کو تھوڑا سا پلان کرنا ہے ان دونوں بولنگ کے لیے کیونکہ یہ اس وقت کی رول ادا کر رہے ہیں لورک کلندر کے لیے ہم نے پورے ٹورنمنٹ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ پھر شاہن پر اس کے ساتھ روپ نے بولنگ اچھی بھی ہے جو پریشر سے مانوں میں بلٹ اپ کر رہے ہیں وہ یہ دونوں بولنگ کر رہے ہیں راشد خان اور زمان جو ہے تو ایک اچھا میچ تھا اور لورک کلندر نے پروف کیا کہ وہ اس ٹورنمنٹ کے لیے جا کے ملتان سلطان کے مقابلے میں جا کے کھڑی ہوئی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ زبردست میچ ہوگا کیونکہ جس وقت اب ملتان سلطان اور لورک کلندر بلکل فائنل کی اس پہ آل ہے کہ یہ پہلا اور دوسرے نمبر پہ آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں دومان بہت شکریہ اور اب ہم بڑھتے ہیں بلکل جی ہیدراباد کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ اسلامباد یونائٹیڈ ڈاؤس جی چکے اور انہیں پلان کیا ہے کہ وہ بیٹنگ کرے گی اور فیلنگ کے لیے انہوں نے ملتان سلطان کو دعوت دی ہے جی اب بڑھتے ہیں خیریت سے انہوں نے پوچھا تاریخ بھائی نے بڑھتے ہیں حیدراباد کی طرف جیسے بات ہوئی ابھی کہ لہور کلندر کی بولنگ موارے سے ڈسکس کر رہے تھے رومان نے بہت اچھی انہوں نے ڈسکسن کی اور بہت اچھی طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا لیکن آپ کیا کہیں گے فیصل کے بالنگ کی اگر دیکھا جائے اسلامباد کی بالنگ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو کہاں جھول نظر آیا کہ ان کی بالنگ پر ایک سو دو رنگ برک کے بن گئے فخر کے ففٹی ون رنز بن گئے ایسے آپ کو کیا نظر آتا ہے کس طرح کا اسلامباد کا ایک پرپارمنس تھی بالنگ کے اطور اسلامباد نے سٹارٹ تو اچھا لیا تھا لیکن یہاں پہ ہیری بروکس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے جس طرح انہوں نے سارا بولنگ کو ہینڈل کیا اور جس طرح مومنٹم کو شفٹ کیا اور ایکسٹر آرڈنری ایننگ کھیل دی ڈیو بھی تھی اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ فخر زمان کنٹینیو رنز کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور بیٹر کون ہوگا جو ساتھ دے گا اور اس لار کلندر کے لیے فائدہ مند رہے گا سو یہاں پہ ہیری بروکس نے اپنا ویٹ دکھایا اور فارمسز کے ساتھ پورا میچ ہی ون سائیڈڈ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ بات کی راشد خان کی سو راشد خان کو ایک ایج حاصل یہ بھی ہے کہ ان کی لیگ سپن پکڑی نہیں جا رہی ہے گوگلی بہت اچھی کر رہے ہیں میرے خیال میں بیٹسپن ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں سو اسی وجہ سے وہ بڑا مشکل بالنگ کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی پلیئر جو ہے راشد خان کے خلاف کمفرٹیبل نہیں سو سارے کریڈٹ گوز ٹو ہیری بروکس اینیوے اور سٹارٹ اچھا تھا لیکن ظاہر ہے ٹی ٹوینٹی میچز ہے جب آپ مومنٹم گین کرتے ہیں اور سٹرائک ریٹ بلے پہ آنا گین شروع ہو جاتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک کھیلتے ہیں اور یہ کمال بروکس نے دکھایا کہ وہ لمبا کھیل کر ایک بہت بڑا ٹوٹل میں ہیلپنگ ہینڈ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بڑھتے ہیں بلکل جی اپنے ایک اور ہمارے جو عبدالروف ہیں وہ ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے خجامدید کہنے کے ساتھ ساتھ انہوں سے کچھ کچھ اسے حوالے سے حوال کرتے ہیں کہ جو میچ کھیلا گیا اس کے لاہور اقلندر اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بروکس کی بیٹنگ کے حوالے سے بھی دسکرشن ہو گئی بالنگ کے حوالے سے بھی بہت اچھی دسکرشن ہوئی کہ جس طریقے سے راشد خان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اس کے علاوہ زمان خان کی پرفارمنس اچھی رہی آپ کا کیا کہنا ہے کیا ایسی غلطیت تھی جو اسلام آباد نے دہرائی جس کی وجہ سے ہوئی میچ ہاری اور کونسی ایسی اچھی چیزیں تھی جو لاہور نے جس کو یوز کیا اور اس میچ کو جیتا دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کہہ رہے تھے جو اسلام آباد یونائٹڈ کی باولنگ لائنہ بہت زیادہ سٹرانگ اور اس پہ کافی ینگ سر شامل تھے اور ان سے بہت زیادہ توقعات تھی کہ وہ بڑا اچھا پرفارمن کریں گے مگر ایکسپیکٹ ایک فیلہ یا دوسرے بیچ کے اس کے بعد ان کی جو باولنگ لائنہ سلسل وہ ڈیکلائن کا شکار اور سپیشلی جو شہداب خان کی انجری نے ان کو بہت بری طرح کاسٹ کی ہے ابھی تک اس کے بعد جو حسن علی ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تو آغاز ان کا بہت اچھا تھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کو ایک سو بیس یا پچیس رنز پر رسپیکٹ کر دیں گے جس طرح سائی مشرف نے ارلی آن دو ایک تین وکٹیں لے لی تھی مگر اس کے بعد بالکل ہی ایک فلیٹ آؤٹ ہوگی ان کی جو باولنگ لائنہ وہ سیم جونئر سے بہت زیادہ امیدیں تھی کیونکہ وہ پاس پہ بڑی اچھی بالنگ کرتے رہے اور ابھی بھی پاکستان ٹیم کا حصہ ہے مگر جس طریقے سے ان کو اینڈری بروکس نے اور اخر زمان نے ڈیل کیا وہ بالکل ایک آڈیلری بالر محسوس ہو رہے تھے اس کے بعد جو ان کا ایک نئے بول کے ساتھ ایک جو دوسرا بالر ہوتا ہے جس سے اپنا ایک ارلی آن امپریشن کریئیٹ کرنا ہوتا ہے فہیم اشرف کے بعد وہ بھی نہیں کوئی ان کو ملا مقصود نے نو ڈاؤڈ کے لاسٹ میٹ میں اچھی بالنگ کی تھی مگر اس میٹ میں بالکل وہ بھی آلٹا فارم نظر آئے تو وہ بھی کوئی ایک ویکٹ بھی ان کو لے کر نہیں دے سکے اس کے بعد تو ایک کھل کھیلنے کا موقع مل گیا اینڈری بروکس کو اور اس کے بعد فکر زمان کو اور ون نائنٹی سیون رنس کا ٹارگٹ ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا اور جب ون نائنٹی سیون لاہور جیسی ٹیم نے کر دیئے تو پھر ان کی جو بالنگ لائنہ جس میں اسپیچلی آپ نے ذکر کیا راشد گھان کا اور اس کے بعد شاہین افریدی ون افت بیسٹ بولر ہے اس وقت انٹرنیشن کریکٹ میں تو ان کی ہوتے ہوئے تو یہ ٹارگٹ میرا اچھالے کے بہت مشکل تھا عجیب کرنا تو یہ بڑا سیٹ بیک رہا بلکل وقاس کی جہابات کی مقصود جو تھے انہوں نے چار اوور کر آئے جس میں پیتالیس رن دیئے اور کوئی وقت حاصل نہیں کی تھی یہ بات تھے بالکل جی کل ہونے والے میچ کے حوالے سے جو لاہور کرندر اور اسلاوات یونائٹی کے ماہ بین کھیلا گیا لاہور میں اب آج میں آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دو میچز ہونے تھے پہلا میچ جو تھا وہ کوئیٹا گلیٹیٹرز اور کراچی کینگز کا کراچی کینگز کا اس لاہور سیریز میں لاہور لیک کے اندر آخری آج کا میچ تھا جو انہوں نے کوئیٹا گلیٹیٹرز کے ساتھ کھیلا اس کی نیٹیل آپ کو بتا دے چلے کہ کوئیٹا گلیٹیٹرز نے جیت کر بیٹنگ کرنے کا پلان کیا اور کراچی کینگز نے وہ فیلڈنگ کیلئے دعوت دی گئی کوئیٹا گلیٹیٹرز نے بیٹنگ کر کے ایک سو چھاسی رن بنائے اور چار وکٹو کے نقصان پر اور کراچی کینگز کو جو ٹارگٹ تھا ون سکسی سیون کا لیکن وہ ون پورٹی سوی پر آٹھ کھلاڑی ان کے آؤٹ ہوگا اس طریقے سے کوئیٹا گلیٹیٹرز جو ہے وہ تیئیس رن سے اس میچ کو جیت گئے تو کراچی کے یہ میچ بھی ایک دفعہ پھر آہار گئی ایک میچ انہوں نے پورے لیک میں جیتا ہے اور یہ پلیئر آف دا میچ ہے خورم شہزاد اب اسی کے حوالے سے دسکس رو سے شروع کرتے ہیں اب تو رو آپ کیا کہیں گے ایک دفعہ پھر کراچی کا یہی سیچویشن نظر آئیی ٹاکٹ اچھا دیا بولنگ وغیرہ بہت ویک نظر آ رہی ہے بیٹنگ اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنی خاطر خواہ نہیں کوئی خاص ایسے رن نہیں تھے بس جو کلاک تھے جو ففٹی ٹو رن بنا کے نو آٹھ یارہ سولہ چھتیس طرح کے رن بنا منا کے آؤٹ ہو رہے تھے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ان کا وہی پرابلم ہے جو ہم کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی تک اس چیز سے ان کے جان نہیں چھوٹی نو ڈاؤل کے لاس پچ یہ جیت گیا تھے مگر اس کے بعد بھی یہ اپنا ممنٹم قائم نہیں رہ سکے یہ ایک ایک آسان ان کے لیے ٹارگٹ تھا اور یہ میچ وہ کوائیٹ ایزیلی جیت سکتے تھے مگر جس طریقے سے ان کا پاس چل رہا ہے اس کو بالکل وہ ان کے مائنڈ میں تھا اور اسی اسی وجہ سے ایک نم یہ کلیبز کر گئی ٹیم اور کوئیٹا کو ایک آسان جو وکٹری ہے وہ مل گئی ادر وائس وہ کراچی ارلی آن ڈومینیٹ کر رہا تھا اس پر مگر وہ جو کمبینیشن ہاں وہ کمبینیشن ابھی مکمل طور پر آپس میں جیل نہیں ہو سکا اور ان میں جو جو پارٹنشپ ہیں وہ بھی کوئی اچھے طریقے سے ڈیویلپ جب تک آپ کا ٹیم کا کمبینیشن نہیں بنے تب تک آپ کی جو بالنگ یا بیٹنگ کی جو پارٹنشپ ہیں وہ بھی آپس میں ڈیویلپ نہیں ہوسکی اور جب تک بالنگ بولرز کی پارٹنشپ یا بیٹسنگ کی آپس میں پارٹنشپ ڈیویلپ نہ ہو تو اس ٹیم کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیتنا کیونکہ ایک انڈویجویل جو پرفارمر ہوتا ہے یا ایک پرفارمرس ہوتی ہے وہ آپ کو ایک آدھ میچ ہی جتوا سکتی ہے جس طرح جیسیم رائے نے کوئٹا کو سنگل ہینڈڈ میچ جتوا دیا تھا مگر اس کے بعد وہ بھی ڈکلائن پہ چلے گئے تو یہ تھوڑا سائن میں ایک اگدان ہے اس کے بعد جو اکسیم اکرم کا گیسٹر تھا اس کے ساتھ بابر آزم کے ساتھ اس نے جو سوشل میڈیا پر ایک بہت لمبی بیعت شیئر دی ہے اس کے بعد بھی جو کیپٹن تھے بابر آزم ان کی جو بارڈنگ بارڈی لینگویج ہے وہ بھی تھوڑی سی وہ بھی شیٹل کر گئی تو وہ بھی آج گرانڈ میں کوئی اس طرح نظر نہیں ہے جس طرح ان کو نظر آنا چاہیے تھا میں بھی کہ انہوں نے تھوڑا سا زیادہ اس پر سٹریس لے لیا اور جس طرح ہم لاس بات کر رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ سٹرانگ مائنڈڈ ہیں نہیں کہ ان پر اس قسم کا انڈیو پریشر ان پر ڈالا جائے تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کاسٹ کر رہی ہیں اور جو ان کی منیجمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بہتر پیسلے کرنے چاہیے اور جو اگر آپ نے ایک کیپٹن بنایا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ فری اینڈ دینا چاہیے کیونکہ آپ جو ان کے سٹارز ان کے ساتھ ٹیم میں بیٹھے ہیں آپ پاسٹ ہو چکے ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں وہ کیوں کوچنگ یا منیجمنٹ میں اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ ان کے مائنڈ سے یہ چیز نکلتی نہیں ہے اور ابھی تک جو ہمارے سپر سٹارز ہیں ان کے مائنڈ میں یہی چیز ہے کہ وہی سپر سٹارز ہیں کیونکہ یہ جو کرکٹ ہے وہ ایک فوٹبال سے ڈیفرنٹ گیم ہے اس میں آپ گراؤنڈ کے اندر جا کر کچھ نہیں کرتا اس میں جو سارا سسٹم چلانا ہوتا ہے ٹیم چلانی ہوتی ہے وہ کیپٹن میں یہ اندر جو سینئر پلئرز ہیں انہوں نے ہی گائیڈ کر کے چلانا ہوتا ہے جب آپ ان کو کانفیڈنس دیں گے تو آپ جو وکری کا ریشو ہوگا اور زیادہ ہوگا جب آپ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور اپنے آپ کو یہ آپ سپر سٹارز سمجھیں گے اور ایک کیپٹن کو آپ اپنے سے جونئر یا اس طرح سے ٹریٹ کریں گے آرچلی تو وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ نہیں دے سکے گا اور یہی اگزیکٹلی کراچی یا دوسری ٹیموں کے خلاف ہو رہا ہے پلکل پلکل ایسے یہ بڑھتے ہیں ہم فیصل کی طرف فیصل ابھی جیسے کہ عبدالروف نے کہا کہ جس طرح باڈی لینگویج کے بابر آزم کے حوالے سے کہ ان کا باڈی لینگویج چینج ہوا اور جو ان کے اوپر جملے بازی ہے جو اس طرح کی باتیں ہوئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں خیال ہے کہ ٹیم کی ہار کی وجہ نہیں ہے یا اور بھی بہت ساری کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں یہ 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 فیکٹر ہو سکتا ہے کہ میٹ کے پیدا کرتا ہے پیس کے لیے کیونکہ باور آزم جس طرح کے کنسسٹنٹ نظر آ رہے ہیں اور کراچی کنٹس تو تقریباً ہی ہر طرح سے وہ بلکل باٹم پہ لگ چکی ہے تو یہاں سے اوپر اٹھنا ان کا بہت مشکل نظر آ رہا ہے لیکن آج کے میچ میں میں روائے کو جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیے اور بیاسی رنس کیے اور اس کے ساتھ باقی ماندہ بیٹسمنوں بھی بیٹسمنوں نے بھی ان کا ساتھ دیا سو ایک یا دو پلیئر ایسے ہوتے ہیں اننگ میں جو انکر رول پلے کرتے ہیں یا لمبا سکور کر کر اپنی ٹیم کو اپنی ٹیم کا سکور جو ہے وہ بہت اچھا بنا دیتے ہیں سو یہاں پہ روائے کو بڑا ایڈوانٹیج تھا اور بہت اچھی اننگ کے لیے ایک سوٹھائیس رنگ سٹرائک ریٹ تھا ان کا اور اس کے ساتھ باقی بھی پلیئرز نے اچھی بیٹنگ کی اور اچھا ٹوٹل تھا لیکن یہ سکور ہو سکتا تھا اگر کراچی تھوڑا سا اپلائی کرتا ہے یہاں پہ ینگ پلیئرز کاسی مکرم بھی آئے ہیں کراچی کی ٹیم نے وہ اچھا کھیل رہے ہیں ڈا نائنٹین ورل کپ بھی کھیل کے آئے ہیں سو تھوڑا سا اگر وہ لے کے چلتے اس کو تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن ایک اور بھی چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ فاس بولرز کا گین تھوڑا نیچے رہ رہا تھا اس اس میچ میں سو یہی وہ وجہ ہے کہ سپنرز جتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے فاس بولرز یا میڈیم پیسرز کو وکٹس ملی سو اینیوے کراچی سے تو حوپس بلکل نہیں تھی کہ وہ باؤنس بیک تو بلکل ہی نہیں تھا وہ فلائٹ ہو چکے تھے کچھ پرفارمنسز کر کے شو کر سکتے تھے کہ کچھ بہتر ہوتا لیکن جب اتنی چیزیں چل رہی ہوں آپ کے سراؤنڈنگ میں پوائنٹس ٹیبل بھی آپ بلکل فلائٹ لگے بھی ہوں سو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ فرینچائز کرکٹ ہے فرینچائز میں ظاہرے مینجمنٹس کا رول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ مائنسیٹ سے آپ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے یہ بات تو جو لگ انوالو ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں پیرز کو ڈسٹربینز نہیں کرنا چاہیے میں یہ مانتا ہوں کہ از ایک کپٹن کو پورا فری ہنڈ دینا چاہیے وہ ہی رسپونسبل ہوتا ہے ٹیم بنانے میں بھی ٹیم ہنڈلی کرنے میں بھی بھاہر سے آپ ٹیم فورمیشن میں تو آپ رول پلے کر سکتے ہو with the کپٹن بٹ اندر کپٹن کا رول بڑا ایک بڑکن دو اور آپ کو کپٹن کو اناس کرنا ہوگا اس کو آثورٹی دینی ہوگی تاکہ وہ decision کرے اور وہ groom کرے ان matches سے اپنے decisions کو بہت زیادہ improve کریں کراچی کے پاس تو اب کوئی edge نہیں ہے کوئیٹا کے پاس یہ match جیتے ہیں تو edge حاصل ہو سکتا ہے credit goes to وائم اور یہاں پہ ظاہر ہے match ہار گئے ہیں تو وہ تو نظر ہی آ رہا تھا کچھ باقی تھا نہیں یہ تو بدا ہی آپ فیصل نے اس کے حوالے سے کہ بھئی کس طریقے سے کراچی اور اسلامباد کی جو flows تھے بتائیں یہاں پہ اب یہاں پہ آج کے match کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتے چلیں اسلامباد یونیٹڈ اور ملتان سلطان کا جو match ہے match شروع ہو چکے ہیں تین run بنا چکے ہیں جو وکیپ پر ہیں فیس جو کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے محمد حریرہ ہیں اور ناصر نواز ہیں بالنگ کے اوپر آصف آفری پہلا آور چل رہا ہے جس کی چھے ابھی تقریباً پہلا آور مکمل لیکن بڑھتے ہیں انٹی کی طرف بلکل جی انٹی سے بات کرنے تھے انٹی مطلب نومان انتارے کی طرف ان سے ہم آج بات یہ چیز کو کہ کراچی کے اندر اگر جیسے کہ پیچھلے دنوں کی بات ہو رہی تھی نومان آپ نے بولا تھا تاریخ آپ نے بولا تھا کہ کراچی کے پلیئرز کی دہر ہیں پھر آپ اگر کراچی کے پلیئرز کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر کی طرف جو کار کی اچھی پرفارمس ففٹی ٹو رنس انہوں نے بنائے اور ترٹی نائن بالس کے اوپر جس میں نے چار چوکے اور دو چھکے بھی مارے اور اگر جو کار کو ہر بیا جائے ہماری کیا پرفارمس نظر آنی بابر آزم کو دیکھیں چھتیز شرجیل سولا قاسم اکرم نون روحیل نظیر جو ہے وہ آرٹ بنا سکے عماد وسیم یارہ اور لویس جو ہے وہ ایک اور ٹوم جو ہے وہ سفر اس کے لعبہ دو دو رن بنائے ہوئے امیت نے اور عثمان نے کیا کہیں گے آپ اچھا دیکھیں اس میں بلکل چیزنگ میں تو کراچی کینگ بلکل ہی کوئی پرفارمس نظر نہیں آئے ہیں انہوں نے جب چیزنگ کے آئے ہیں انہوں نے پہلے بیٹنگ کر کے کچھ رن بنائے ہیں کراچی نے اور یہ ایک میچ بھی جیتے ہیں جس میں انہوں نے پہلے بیٹنگ کی تو کراچی کا تو بڑا خودان بیٹنگ میں بھی بیٹسمنوں میں بھی کوئی ایسی ایکسٹرورنل ہے ان کی پرفارمس نظر نہیں آئے تو کراچی سٹرگل کرتی رہی ہے بیٹنگ میں بھی بہت چیزوں پہ کور گیا لیکن جہاں اپورٹنٹ میچ سے جہاں جتنے والا محصہ زمان ان کی بولنگ بھی ثابت ہوئی ہے تو کراچی تو توٹلی آؤ اس وقت اس ٹورنمنٹ کے اندر توٹلی فلاب نظر آئی ہے اچھا اب بات بڑی زبردست فیصل نہیں کی روپ نہیں کی زبردست باتیں کی اور جب منیجمنٹ تنگ بیٹھ کے جب بھی کوئی پلان بناتا ہے یا کوچ کوئی بھی پلاننگ کرتا ہے اس میں اپنے سینئر سپلیئرز اور اپنے ازا کپتان کو شامل کرتا ہے اور ساری پلاننگ میں کپتان کو ہمیشہ کپتان کی جو ہے نا پرچرلٹی پہلے رکھی جاتی ہے اور کپتان کو بہت سے چیزیں دی جاتی ہے کہ آپ اپنے فیصلہ بتائیں آپ اپنی چیزوں کو کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے کپتان سے پوچھا جاتا ہے یہ ایک اچھی ٹیموں کی نشانی ہوتی ہے تو کپتان اپنی چیزیں مانگتا ہے اپنے منیجمنٹ سے تو منیجمنٹ کو دینی چاہیے اور یہاں ہم ہمیں لگتا ہے فقدار نظر آیا ہے جو پوری پاور نہیں دی گئی ہے کپتان کو جو نظر آ رہی تھی ہمیں اور اس کا فرق بھی نظر آیا دوسری ٹیموں کے مقابلے میں اور کپتان کی پرفومنس جیسے بابر آزم کی پرفومنس ہمیں بیسے اس ٹورنمنٹ کے اندر نظر بھی نہیں آئی جو ان کے جو نمبر ون 2020 کے پلیئرز ہیں تو بڑا فقدار نظر آئے کراچی کی ٹینک میں بہت جگہوں پر فال سے تو آئی ہوگ میرے خیال سے اب کراچی کی عوام بھی بہت مایوس ہوئی ہے اس پرفومنس سے کراچی کی تو اب میرے خیال سے نیکسٹ ہیر ان کے جو تینک ٹینک ہے اور جو ان کے مالک ہیں وہ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ کریں گے اچھی ٹیم منانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اس ساتھوے ایڈیشن کا ازالہ کر سکے آٹھوے ایڈیشن میں جی کیا کہیں گے تاریخ آپ آج ہی بلکل جیسا کہ سننے میں آرہا ہے کہ آثورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اب بابر آزم کو پل آثورٹی نہیں دی جانی ہو کون نہیں دے رہا جنہوں نے اپنے پوری زندگی آثورٹی کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے انہوں نے کس طرح سے کیاپٹنسی کی ہے اور فل آثورٹی کے ساتھ کی ہے یہاں تک کہ سیلیکشن میں بھی انوالڈ رہتے تھے وہ کی ٹیم کی جو سکوار سیلیکٹ ہوتا تھا دور کے لیے یا سیریز کے لیے وہاں تک ان کی انوالمنٹ رہی ہے تو یہ میں حیرت کر رہا ہوں اس بات پر اگر وہ بابر آزم کو بلکل بھی خاطر میں اگر نہیں لائے تو پھر انہوں نے یہ نوٹل ذمہ داری ان پر خود پہ جاتی ہے کہ انہوں نے خود اندازہ ہونا چاہیے انہوں نے جب دور بزارا کہ کیپٹنسی جو ہے وہ موسٹ امپورٹنگ ہے میچ کے اندر جو بھی پلائننگ ہے آپ کی میچ سے پہلے لیکن اگر انڈرسٹیننگ کی انڈرسٹیننگ کے ساتھ چاہیے انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہوئے چاہیے اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں گزارا ہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے آزمانہ طور پر کیپٹنسی کی ہے اور بہت ساری فتوہات دلائی ہیں اور بہت ساری پیئر دیولت کی ہیں پاکستان کے لئے سپر سٹارز بھی ان کے دور میں آئے ہیں اور بنے ہیں وہ کیسے ایسا ڈیسیجن لے سکتے ہیں وہ کیسے بابر آزم کو روک سکتے ہیں یہ ایک سوالیاں نشان ہے میری طرف سے بلکل کیا کہیں گے فیصل اور روف کوئی ڈسکشن ہے اس موضوع پر کیونکہ روف بہت ساری میرے خواہ سے جی جی فیصل بولا روف روف سے ہم جاننا جاننے کی کوشش کریں گے روف آپ بتائیں بلکل تارک بھائی نے ٹھیک ہے اور کافی دیکھیں جب آپ کے آج میں کچھ اقدار آتا تو پھر کافی زیادہ کنٹرڈکشن سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ بول رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں وہی چیز آتی ہے تو پھر اس کو آپ کونٹر کرنا شروع ہو جاتی ہیں یہی چیز اب جو ہمارے عسیم اکرم ہے ان کی جو کراچی کینگز کے ساتھ وابس کی ہے اس میں دیکھنے میں آئی ہے اس سے پہلے وہ نیشنل وینک کا پاکستان کے سپورٹس کنسلٹنٹ بنے تو وہاں سے کوئی بیس پچیس جو سپورٹس میں تھے ان کا بوریاب اس طرح گول کروا دیا انہوں نے اور ابھی وہ کراچی کینگز کے بنے ہیں تو انہوں نے وہاں پر آہ بابر آزم سے جا کر گرانڈ کے اندر لڑائی جگڑے شروع کر دی ہیں حالانکہ خود جب یہ کیپٹن تھے تو اس وقت ان کو فلیکٹر کی بداقت بھی پسند نہیں تھی آہ چیئرمن کرکٹ بورڈ کی بھی پسند نہیں تھی اور کی کوچنگ سٹاف کو تو بالکل کسی قسم کی ایمیہ دینے کو تیار نہیں تھے مگر آہ اب جب وہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا یا پاور آیا تو اپنے جو وہ کہتے تھے اس کے بالکل خلاف پر خلاف فیصلے کرنے شروع کر دیا تو یہ صرف ان کا پرابلم نہیں ہے یہ جتے بھی ہمارے ماضی میں لیجنڈز رہے ہیں آہ جعوید میاں داد سے لے کر اب تک کیونکہ جعوید میاں داد پاکستان کے سب سے بڑے بیٹنگ آہ کے جو آہ دماغ تھے اور ان سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں پرگر کی کسی کو سمجھ بوجھ ہوگی یا وہ کسی کو بتا سکتے ہیں مگر جو پرابلم تھی ان کی بھی یہی تھی کہ وہ پلیئرز کے ساتھ وہ ہینڈلنگ ان کی نہیں ہو سکی کیونکہ اس جو جو ساتھ شعبہ ہے جس میں آپ کو نیچے جا کر کام کرنا ہوتا ہے پلیئرز کے نیچے وہ چیز وہ اچھا طریقے سے اس کو وہ کور نہیں کر سکے اس کے لیے کوئی اسی طریقے سے ابھی جبکار یونس کو چار پانچ دفعہ پوائنٹ کیا گیا ان کی بھی پرابلم سامنے آئی ہیں جو ان کا بار بار فیلئر ہوا اس کا بھی یہی وجہ تھا کہ وہ اس چوبے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے جس میں وہ ابھی ان کو کیا گیا تھا تو یہ چیز ہے جو پاکستان کے لیجنڈز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پرابلم اس لیے آ رہے ہیں کہ اگر باقی دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ لوگ جاتے ہیں پراپر ایڈیوکیشن کی جانب اس چوبے کی تو یہاں پر اس ایڈیوکیشن کا رواج نہیں ہے یہاں پر کیونکہ آپ جانتے ہیں کے چڑھ سے سورج کے پجاری ہیں اور وہ جس کا بڑا نام ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تو اس کو بلائج کر دیا جاتا ہے ان کو کافی زیادہ بھی کیا جاتا ہے گورنمنٹ سے بھی ان کو سوٹ مل جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر آ کر وہ نکی آ کے سسٹم کو خراب کر دیتی ہیں تو یہ اب دیکھنا پڑے گا آگے جا کر بہرانی خیال کی ابھی اسی جلدی یہ چیز کور اپ ہوگی کیونکہ اس پر ایک بہت لمبی ڈیویٹ کی ضرورت اس میں ایک چیز دیکھیں ہم نے دیکھا گیا ہے پاکستان میں پاس میں بھی آہ آہ مزبا اولد کپتان بنے آہ اور پھر اس کے بعد کوچنگ اس میں آئے وقال اس کپتان بنے کوچنگ میں آئے مسئلہ یہ آ رہا ہے پاکستان کا کہ یہ اصل میں جو ہمارے لیجنڈ پلیئر ہیں وہ نیچے نہیں آ رہا ہے نا جب آپ کی پاس کرکٹ تھی آپ نے جو کھلی وہ ایک الگ محول میں کرپٹ کھیلی اب جو کرپٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ کرپٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس میں سے آئیں اب ایک تو ایک لابی چھل کر جو ہے نا یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا اگر میں کپتان ہوں یا میں کوچ ہوں تو میں اپنے لابی کے پلیئرز لے کر آوں گا اگر جو پلیئرز لابی کے اگنز جائے گا وہ ٹیم سے باہر ہو جائے گا جس میں ہم نے پاس میں بھی دیکھا اور ابھی بھی بہت جگہوں پہ دیکھا جس میں محمد آمر نے کہتے کہ یہ کوچ ہوں گا میں نہیں کھیل ہوں گا یہ چیزیں ہمارے پاکستان سے ہٹی نہیں رہی ہیں تو یہ پرابلم اس کو سالف کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جس کا جو کام ہے نا وہ اس کو وہ کرنا چاہیے اگر کپتان کا کام ہے کہ وہ اندر ٹیم کو لے کے چلانا ہے تو اس کی اس کی ذمہ داری بہت ہے اور آپ نے فل آتھورٹی دینی ہے کپتان کو اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لیجنڈ پلیئر ہوں میں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ والا کونسٹ ذرا غلط ہونا چاہیے آپ ایک آپ روسہ کریں کپتان کے اوپر آپ اس کو پوری آتھورٹی دیں تاکہ جب وہ ریزرڈ لے کر آیا گا تو لازمی بات ہے جب آتھورٹی کسی کو آپ پوری دیتے ہیں تو اس کا ریزرڈ بھی بڑا اچھا آتا ہے تو ہمیں جب آتھورٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ بابا آدم کو بھی ویسے آتھورٹی دی گئی ہے جس کی ویسے ریزرڈ ان کے ایسے آ رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے رزوان جل جس سرے کی کپتانی کر رہا ہے رزوان پوری آتھورٹی کے ساتھ کپتانی کر رہے ہیں ان کی اپنی پرفارمس نظر آ رہی ہے ان کی ٹیم کی پرفارمس نظر آ رہی ہے تو یہ فرق ہے دونوں چینوں میں جی جی فیصل نہیں تقریبا ساری بات انہوں نے کر دی ہے اور کچھ بچا نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پہ سمجھنا یہ ہوگا کہ جس رول میں جو آپ کرکٹرز تھے ظاہر ہے ٹاپ کلاس کرکٹرز ہیں ہمارے ہیٹوز ہیں لیکن جس رول میں اب یہ آنا چاہ رہے ہیں اس رول کو سمجھتے ہوئے اپنی طبیعت کو ڈھالیں گے تو پھر یہ گریٹ کوچز یا گریٹ ہیلپرز بن سکتے ہیں اور رول پلے کر سکتے ہیں یا یہ وہ اس طرح کا کردار ادا کر سکتے کہ جب یہ جائیں تو کچھ بہترین چیز چھوڑ کر جائیں جو یادیں وابستہ رہیں ان کے ساتھ اسی طرح جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے پرفارمنسز دیئی ہے سو سمجھنا یہاں پہ مسنگ جو ہے جو ریلیشنشپ کا مسئلہ آ جاتا ہے انڈسٹینڈنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے دیسیجن کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کام کرنے چاہتا رہا ہوں لیکن میں نے اس رول کو بڑھ بھی لیا ہے لیکن اپنی طبیعت کو نہیں ڈھالا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو وہ کام ہوتا ہے لیکن کنٹرول لوس کرتے ہیں ہم اس چیز میں سو ہم نے تو میں قاسم علی شاہ کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں ان کو میں نے یہ بہت پڑھا ہے اور انہوں نے ان کی کتابوں کو بھی میں نے یہ کھنگالا ہے تو اس میں سے یہی پیرے ہاتھ لگے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ کرتے ہو جیسے نومان اللہ بڑے بیترین بیٹسمنٹ تھے رہو بہت عالی بولر تھے تاریخ حارم بڑے زبردس آل راؤنڈر تھے تو انہوں نے اپنی طبیعت کو اپنے گھر میں اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کیا تھا تب جا کے ان کی پرفارمنسز یا ٹرکٹ میں کنٹرول آیا تھا سر محنت تو سارے لوگ کرتے ہیں سو اگر اگر ہم اپنی طبیعت کو اس طرح نہیں ڈھالیں گے تو ہم گریٹ کوچز یا گریٹ پرسنیلٹی نہیں بن سکتے اپنے اس چیز کے لیے جو ہمیں ہمارے سامنے موجود ہوگی اور ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے پہلے سوال کرنا ہوگا آپ آ کیوں رہے اور اگر آپ جائیں گے تو آپ چھوڑ کر کے آ جائیں گے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے سب کے لیے سو میری دعا ہے کہ یہ چیزیں کو سمجھے آہ کنفیوجنز کریٹ نہ ہو تب ہی بہتری آئے گی اور اگر بہتری تو خیر سب چاہتے ہیں لیکن پرابلم جب آتی ہیں تو اس میں سے رم بے آوٹ نہیں دے پاتے اچھے طریقے سے سو آئی تنگ یہ والی چیزیں ہیں آہ باقی ہائی سل کے ہمیں ہومیٹ تو رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی ہاں دوسروں کی گلتیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی کردار میں آتے ہیں تو اس سے وہ گلتیاں نہ ہوگی بلکل اچھا یہاں بتاتے چلیں کہ نو نو رنز کے اوپر ایک وکٹ گر چکی تھی اس وقت جو ایک وکٹ کی نقصان پر اٹھارہ رن ہو چکے ہیں تین اوور مکمل چوتھے اوور کی تین بولیں ہو چکی ہیں آہ جو آؤٹ ہوئے ہیں ہمارے محمد حریرہ آہ کیچ آؤٹ ہوئے اور آصف آفریدی کی بال پر دو رن بنائے انہیں آٹھ گیندوں کے اوپر آہ کیا کہیں گے نومان انتارک آپ بتائیے انٹی صاحب کہ کیا چلے گا آج آج کیسا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے کیونکہ ملتان نے تو نو رن کے اوپر پہلی وکٹ لے لی ہے جی دیکھیں جس طرح کا بیہیویر آج کے مچ میں ہم نے دیکھا پہلے مچ میں پچھ کا اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد کو یہ ایچ حاصل ہے کہ ہم اگر پہلے سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک ڈیسنٹ ٹوٹل اگر کر جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ون سکسٹی سکس جو ہے اس میں بھی بائی سن سے مچ جیتے ہیں چوبی سن سے تو اگر یہ ڈیسنٹ سکورٹ جاتے ہیں اگر پہلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سکور ہوگا یہ ڈیفینڈ کرنا کدر آسان ہوگا اسلامباد کے لیے کیونکہ اس کی وجہ کندیشن سے کندیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت مچے رہ رہا ہے ہم نے پہلے مچ میں دیکھا وہ فارس بولر کا بہت مچے رہ رہا ہے اور اس طرح اگر بہت مچے رہتا تو بھی سپنر کو بھی ہٹنے ہی لگتی ہیں تو اس طرح سے پھر اگر اسلام آباد کو فورم میں ملتان سلطان کے لئے اگر اسلام آباد کو اپنے آسان ہو جائے گا لیکن اگر بیچھا بیہیوئر ہے تو آج کل دیکھیں وہاں پہ ڈیو بھی نہیں گر رہا سیکنڈ ایننگ میں جو ہے بول سپن بھی ہو رہا ہے اور بولنگ کرنا آسان بھی ایک مشکل نہیں ہے جیسا کہ کراچی میں ہو رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اسلام آباد جو ہے وہ اس کو ایج حاصل ہے اب تر اس مائچ میں بلکل جی فیصل آپ کیا کہیں گے یہ ظاہر ہے اسلام آباد کو تھوڑا بہت ایج ہوگا لیکن میں ظاہر ہے مومنٹم اور کونپیٹنس لیبل جو ہے وہ بہت زیادہ آئی کے محطان سبحان کا اسلام آباد کو تو پروبلم سے انجریز کے بھی آگئے ہیں اور ان کا کپٹن بھی وہاں موجود نہیں ہے جس کا انہوں نے بہت زیادہ لس بھی اٹھایا ہے کیونکہ وہ میں نے آپ کو بار بار بھی بتایا اور دکھ بھی رہا تھا کہ وہ بیٹنگ گولنگ دونوں جگہاں پر فارم کر رہے تھے نہ صرف وہ یہ پر فارم کر رہے تھے بلکہ ایز ایک کیپٹن وہ رول بڑا اچھا پلے کر رہے تھے وہ شداب خان اسلام آباد کو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج ہے پھر ایک دفعہ ظاہر ہے کہ جو چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ ملتان سلطان کو ہی ہے اب بھی روف کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آنکھے پلیئرز کی لیسٹ ہم بتا دے چلیں تاریخ نومان روف اور عبدالروف اور فیصل ہی حوالے سے ناصر نواز اسلام آباد ٹیم میں اسلام آباد ٹیم کے کھلاڑی ہیں ناصر نواز دوسرے محمد دوریرا ہیں لائم دوسن ہیں آزم خان ہیں آصف علی دانش عزیز زفر گوھر مرچنڈی لینگ اس کے علاوہ اثر محمود زاہد محمود اور محمد موسیٰ یہ ان کی ٹیم ہے آج کی میدان میں موجود ہے محمود سلطان کے بتا دے چلیں محمد رزمان شان مسود آمیر عزمت ریلائر روسو اس کے علاوہ ٹیم ڈیویڈ خوش دل شاہ بیلے آصف آفریدی رومان رئیس عمران طاہر اور شاہ نواز دانی بلکل جی یہ آج کی ٹیم ہے جی راوف کی طرف بڑھتے ہیں راوف آپ کیا کہتے ہیں آج کی گیم کے حوالے سے آج کی کرکٹ کیا رہے گی ایک کھڑاری کے نقصان پر چھبیس سان ہو چکے ہیں پانچ ماں ہوا چلے جس کی دو مولے مکمل ہو چکے ہیں جی راوف دیکھیں جو آپ نے آج یہ لسٹ پڑھی ہے اس میں تو جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے بہت زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے اور کیونکہ جتنے بھی ان کے پلیئرز ہیں بڑے کیلیبر کی ہیں اور ٹی ٹوانٹی سپیشلیفٹ ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ ان فارم ہے مگر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ ہے اس سے کیونکہ چیز کرنا تھوڑا واقعی مشکل ہے اور آج زائد محمود کو بھی ڈالا ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے اور یہ ایک آسان ہی ہوگا مگر اس سے پہلے کہ ان کو سکور جسا تارک بھائی نے کہا سکور کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی تھوڑا سا یہ مشکلات کے شکار کر سکیں گے کیونکہ اگر تو یہ چھے یا سات رنز کی ایبریج کے انہوں نے سکور کیا تو وہ جو ملتان کے دونوں اپنرز ہیں اسپیشلی وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے ان کو یہ ایبریج اتنا زیادہ سائنگ نہیں کرے گی کیونکہ وہ ایکسٹر ہارڈ ایٹنگ نہیں کرتے اور وہ اپش بھی کم ہی کھیلتے ہیں تو وہ ان کو جو گرانڈ پہ ان کی پلیسمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے تو ان کے لیے یہ ساتھ ایک رنز کی ایبریج میرا نکال کے کوئی اتنا زیادہ ان کو مشکلات سے دوچار کرے گی تو اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اسلامباد یونائٹڈ کی بیٹنگ پر کہ وہ کس طرح تک وہ سکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں نمان آپ نے ہی اپنی رائے دی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں ملتان سلطان کی ٹیم اور اسلامباد کی ٹیم تو دونوں ٹیموں میں ایک فرق ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ملتان سلطان کی جو ہے پہلے میچ سے لے کے اور یہ دسویں میچ کھیل رہی ہے ملتان اس میں ان کی ٹیم بلکل سمیلر رہی ہے ان کا کمبینیشن بنا رہا ہے اور ان کی جیتی ہے کبھی جو جیتی ہیں یہی واحد ہے یہی ہے کہ انہوں نے ٹیم چینڈ دی رہی ان کی اچھا اسلامباد کی پروگلم یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو لدم بنا رہا ہے وہ ٹوٹا انہوں نے ارلی آن جس طرح ان کا کمبینیشن بنا رہا تھا اسلامباد کا اور زبردست انہوں نے سٹارٹ دیا تھا لیکن ان کی انجریز کی ویسے ان کا ریدم ٹھوٹا ہے اور ٹیم میں بھی چینڈن آئی ہیں تو یہ بڑا فرق آتا ہے جب کسی کوئی بھی ٹیم کے پلیئرز انپٹ ہو جائیں اور ان کا پھر نیا پلیئر ایڈجس کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے تو اسلامباد کے جاتھ یہ پروگلم ہے جبکہ ملتان سلطان کے ساتھ یہ پروگلم دی ہے ان کے ٹرو ویسے ہی ٹیم کھیلی جا رہی ہے میں بھی وہ جیس سکتی یہ میچ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ آج آپ چاروں کے چاروں وہ ملتان سلطان کی طرف ہیں نہیں میں اسلامباد کی طرف ہوں اچھا آپ اسلامباد کی طرف میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا آپ شاید بولیں کہ نہیں ہاں میں بھی اسلامباد ہوں چلے جی تاریک آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ سوال آپ کے پاس بھی تھے کچھ چاہ رہے تھے کہ توڑا سر دسپس کریں ہمارے ساتھ موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بیوز بھی لے لوں میلے خواہ سے یہاں پہ ان کی تھوڑا سنٹرنٹ کا ایشو ہے لیکن کوئی بات نہیں ناظرین بتاتے چلے آج کے جو سکور کے حال سے دسکرشن جو چل بھی رہی ہے چھتیس رن ایک وکٹ کے نقصان پہ پانچ اوبر مکمل ہو چکے چھٹا ہوا چل رہے جو اس وقت وکٹ جو لی ہے ملتان سلطان محمد دوریرا کی ہے جو کی کیچ آؤٹ ہوئے ہیں بولنگ آج صرف آفریدی کر رہے تھے ناصر نواز جو اپنے گئے تھے اس وقت دس رن بنا چکے ہیں اور ڈوسن جو ہیں وہ بائیس رن بنا چکے ہیں دس گیندوں پر فیصل آپ کیا کہیں گے کہ اب جو پوائنٹس کی طرف ہم ڈسکس کریں گے اگر یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں تو ہم جلدی سے پوائنٹس بھی آج کے دیکھ لیں گے کس حد تک پوائنٹ جا چکے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اب جو ہونے والا کل کا میچ بھی ہے ذہرے کل ایک آخری میچ ہوگا لاہور لیگ کا لاہور قلندر اور پشاور ظلمی یہ میرے خیال سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ ریزلٹیں بھی لوگا اس سے کچھ ایسا ریزلٹ نکلے گا یا اب تک چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں اس لیگ کی تقریباً تقریباً کلیئر ہو چکی ہیں اور تقریباً جس نے جو مومنٹم گین کرنا تھا جو کونفیٹنس لینا تھا اور لیگ میچ سے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا اور جن کے ہاتھوں سے چیزیں نکل چکی ہیں وہ نکل چکی ہیں لیکن یہاں پہ آج میچ میں یہ دو تو زفر گہور اور زاہید محمود کا رعوف نے ذکر کیا واقعی یہ دو پلیئر ایسے ہیں کہ اگر یہ آ کر کچھ ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں اور یہ اب میرے خیال میں زاہید اپنا پہلا ہی میچ کر لیا ہے زاہید محمود جن کا تعلق دادو سے بھی ہے اور رائٹ آم لائک سپنر بڑے اچھے لائک سپنر ہیں اگر کوئی رول پلے کر جاتے ہیں ہم نے میچز میں دیکھا کہ رائٹ آم لائک سپنر بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں چاہے وہ راشد خان ہو چاہے شاداب خان تھے یہ سارے بولرز بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں اب دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کا رول پلے کرتے ہیں اگینسٹ ملتان سلطان لیکن ملتان سلطان ظاہر ہے وہ اپنے ہر نشے وہ فراز سے گزر سکی ہے اور وہ ایز اچینپین کی طرح کھیل رہی ہے پہلے دن سے حالانکہ ایک میچ ہاری ہے ان کا جو مائن سیٹ ہے ان کا جو اپروچ ہے اور اس میں جو پیچھے ریزوان کی انڈر میں جو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے وہ تقریباً سارے باکسز باکسز جو ہے وہ ٹک کرتی جا رہی ہے اس لیے آج ان کو حاصل ہے لیکن یہ تھوڑا سا میسٹری گوھر اور زائد کے ساتھ مہے کی میچ کے ریزوڈ پہ تاریخ آچو کے تاریخ آپ کچھ سوال کر رہے تھے اور انٹرنیٹ کا تھوڑا دسکنیکت تھا ناظرین معذرت کے ساتھ دوبارہ تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں کراچی سٹیوڈیوز کی طرف جی تاریخ آواز پہنشری ہماری آپ کو چلے میرے خواہد سے جب تک تاریخ جب آئیں گے تاریخ بیچ میں جب ایڈرپ شپ کریں گے تو ہم سمجھ جائیں گے لیکن ہم بڑھتے ہیں رعوف کی طرف رعوف آپ کیا کہیں گے یہی سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ کیا چیز آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے کیا کل کا ہونے والا جو میچ ہے جو کہ جو کہ لاہور قلندرز اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ ہوگا کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ چیز نکلے گی کیونکہ یہ بھی اچھے پوائنٹس لے چکے ہیں لیکن چیزیں بہت ساری کلیر رہو کیونکہ ملتان تو ظاہرہ سوپر ہجارہ جیسے ابھی فیصل نے بھی کہا تو آپ کیا کہیں گے اس کی بارے میں جی دیکھیں ابھی تک تو چیز کلیر رہا اور میرا خیال ہے کہ یہ آپس پہ دو ایک زبردست ٹیمیں ہیں اس ٹورنامنٹ کی ان کا میچ ہوگا اور جتنا زیادہ یہ میچ انٹرسٹنگ ہوگا دونوں میں اچھے پلیئرز ہیں اگر پشاور آپ دیکھیں تو اس میں کامران اکمل ہے عباب ریاض بچے ملک جتنے آپ کے پرانے ویٹنرز اور بڑے پلیئرز ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں اس کے بعد جو ینگ محمد حارس ہیں ان سے بہت زیادہ تو اکواد پاکستان کی عبام نے ایک ریکٹ بورڈ دیں اور جو فانز ہیں انہوں نے وہ بستہ کرنا شروع کر دیں اور ان کا جو میرے لیے بڑا ایمپورٹنٹ چیز اس میچ میں وہ محمد حارس کی بیٹنگ ہوگی دیکھنے والی کیونکہ جب سٹرانگ بولنگ لائن ہے لاہور کلندر کی جس میں شاہین افریدی حارس زمان جیسے بولرز شامل ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر محمد حارس ان کے خلاب بھی اس کی پٹا بیٹنگ کرتا ہے جو پریویس نیچز میں کی ہے تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دوار ہوا کا ایک جو کا ثابت ہو سکتا ہے ان کے فٹنس اور ان کا فارم میں آنا تو یہ چیز میرے لیے تو اس طرح سے زیادہ انٹرسٹنگ پارٹ ہوگا اس میں بلکل جی تارک کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ اس سے پہلے کہ ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ چلے لیکن آپ کو نیوز دے دے چلے ناظرین دو وٹے گر چکی ہیں اور انہا تھرٹی نائن رنز ہو چکے ہیں تالیس رن دوسری وکیٹ جو گریہ ہے وہ ڈوسن کی گریہ ہے بائیس رن بنائے گیارہ گیندوں پر اور اب جو کھلاری ہیں وہ آزم خان ہے جی تارک جی تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا عبدالرحوم سے بھی اور نومان اللہ سے بھی ان کے بھی بلوز گنگا سین کوسٹنگ کے پہلے عبدالرحوم اپنی رائے دے دیں پھر نومان اللہ دے دیں پیشلے دنوں ایک ڈیولپمنٹ کی آناؤنسمنٹ ہم نے سنی ہے رمیز راجہ نے آناؤنس کیا کہ انڈر نائنٹین پی ایسل ٹائپ ہم کرنے جا رہے سبتمبر اپنی برد اپنے سنا ہو گئے اپنے سونگی آپ کو تو اس پر پیسن اور ہماری کافی بحث ہوئی تھی دو دن پہلے لیکن چونکہ نومان اللہ بھی اپنے لیوز نہیں دے پائے تھے تو آپ بھی نہیں دیا آج آپ بھی موجود ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کیا رہا ہے کیا یہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پاکستان کرکٹ کے لیے سودمن ثابت ہوگا کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جلسہ کی کلپ کرکٹ ہو یا جو بھی اندرے اس کی کرکٹ ہے ٹی ٹوانڈی کرکٹ ہو بھی رہی ہے بہت زیادہ لیکن اس سے کیا پلیئر کی ڈیولپمنٹ تو وہ یہ وہ ایج نہیں ہے کیا پندرہ سے انڈیس سال بیس سال کی جس میں یہ پلیئر جو ہے وہ ٹیمپرائمنٹ سیکھیں پریز پہ ٹائم گذارنہ سیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اناؤنسمنٹ اور یہ اس طرح کا اگر ایونٹ ہوتا ہے تو کیا یہ ہماری کرکٹ کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں کیا اس میں کوئی پالیٹیب آپ کو نظر آتا ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بعض دفعہ بہت سخت نقصان جا دیتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو ان کے جو ان کی سمجھت ہے وہ کوئی اتنی زیادہ پوزیٹیب نہیں جس طرح مقصد کر رہے تھے اور میرے جتنے بھی پاکستان میں جو سپورٹس تھے یا کرکٹ بھی کلاری تھے وہ یہی ان کی خواہش تھی اور ان کی بلکہ بڑی نیک خواہش آئیت اور کافی زیادہ امیدیں ان کو رمیز راجہ سے بابستہ تھی کہ وہ کافی چیزوں کو اور حالات کو بہتر کر دیں گے مگر وہ اس میں کمپلیٹلی ناکام نظر آئے ہیں سوائے ان کا فوکس پاکستان ستنلی کے کسی بھی چیز میں وہ کوئی جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی وہ ان کو برقرار وہ برقرار نہیں رکھ سکے اور وہ اس میں ناکام رہے ہیں اب دیکھیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیئرمن کے لیول کی ہوتی ہیں اور اس پر اس کو کام کرنا ہوتا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آگے ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے اس کو اس پر دیکھنا ہوتا ہے آپ ایک چیئرمن بن کر آپ کہہ رہے کہ میں کریٹر والا کام بھی کروں گا وکٹے بھی لور میں آپ دیکھیں گے اس کے بعد نیچے جو آپ کے گراس روٹ پول کا سٹرکچر جس پہ آپ اربوں روپیت اگر وہ سب سے پہلے ان کو سیکھ کریں اور ان کو نکالیں اس کے بعد آپ سارا کچھ بن جائے اور جو چاہے کریں اب ان کی وہی پالیسی ہے وہی سٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان جس طرح بیان دے دیتے ہیں کہ میں جس طرح وہ فدیر اعظم بنے اور انہوں نے کہا میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا اس طرح کر دوں گا اب چار سال کے بعد وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ انہوں نے شروع کیا تو اسوائے ان کی سٹیٹمنٹس کے باقی کوئی چیز بہتر نہیں ہوئی ہے تو یہ جو انڈر نائنٹین کا جو ایشو ہے دیکھیں کہ ابھی آپ کے سامنے کتنا بڑا ایشو ہوا ہے کہ ان کو اپنا ایک پورا ٹورنمنٹ اس کو ڈلے کرنا پڑا جو انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین کا ٹورنمنٹہ جس میں پلیئر ایشو آیا تو اور اس میں جتنے بھی آپ کے جو سلیکٹر سے جو آپ کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو منجمنٹ تھی انہوں نے جو پلیئر سلیکٹ کیے زیادہ تر وہ آور ایج سے اب وہ آور ایج اب ان لڑکوں کو بھی اس نے سلیکٹ کیا گیا جو ان لوگوں نے خود ہی کچھ اصلا پہلے نکال دیا تھے اب ان کو دوبارہ سلیکٹ کرنے کا مقصد وجہ یہی تھی ان لوگوں نے ان کو دوبارہ واپس سلیکٹ میں لے آئے چاہے وہ آور ایج سے پھر بھی ان کو لے آئے اور آپ کو سارا پوری دنیا میں آپ کی جگنسائی ہوئی اور آپ مزاکہ باعث بنے کہ آپ کو ٹورنمنٹ دلے کرنا پڑا اب اگر دیکھیں جب سے یہ جو چھوٹی لیگ دوبارہ شروع ہوئی ہیں ایک چیز کا ایشو آ رہا ہے اچھا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس میں کافی حد تک میچ چکنگ کا اثرات ہیں پوری دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی یہ جو بھی لیگ دویڑا چل رہی ہیں اگر آپ انڈر نائنٹین سے جو ہمارا کلچر ہے اور جو ڈویلپ ہو رہا ہے اگر آپ انڈر نائنٹین سے یہ سٹرکچر کو سٹرانگ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اس پاکستان کریگٹ کو اور جو جنسٹرز ہیں جن پر ابھی تک آپ کا قابو نہیں ہے ان کو آپ بے پناہ نقصان پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ڈویلپ کرنے والی چیز ہے وہ ہے آپ کی لانگ فاربٹ میں آپ کی ٹیکنیک جو پوری دنیا میں جس طرح ان پر کام ہوتا ہے جس طرح انڈیا نے راول ڈریورڈ کو انڈر نائنٹین یا نیچے گراس روٹ پر اس کو ابلائز کیا اور اس نے ان کی ٹیکنیک پر کام کیا اور اس طرح انڈیا کو اچھے بیٹکن ملنا شروع ہو گیا آپ کو چاہیے کہ آپ کرب کرب کرکٹ میں ابھی تک آپ کرب کرکٹ کسلے تین سال میں کرانے میں ناکام رہے ہیں تو کم از کم کرب کرکٹ کے چالیس سے پچاس سوبرز کے ٹورنمنٹ کروائیں اس کے بعد سکول کرکٹ کو فورس کریں کالج یا یونیورسٹی کرکٹ یا نیچے جو انٹر ڈیسٹرک کیا پی ایڈیجنل سیٹ اپ کم از کم اس کو تو وال کریں اس کے بعد اچھے آپ پی ایسٹل کسی بھی کروائیں انڈر ڈیسٹری کروائیں انڈر نائنٹین بھی کروائیں اور اس کے بعد جو سب سے جو بیسک چیز ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا اگر جو آپ انڈر نائنٹین پی ایسٹل کروائیں گے کہ آپ بڑی پی ایسٹل میں تو ابھی تک لوگوں کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کر نہیں سکے جس میں آپ اتنے بڑے آپ نے پلیئرز یا سپر سکار کھلا دیئے تو انڈر نائنٹین کی یہ والے بیٹس دیکھنے کون آئے گا سوائے کہ میرا خیال کے مطابق ایک جو نیگٹیو امپیکٹ ہے وہ اس میں آئے گا اور اس میں جو بچے ہیں ان کا جو موڈ ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ ڈیریکشن پہ جائے گا سب سے پہلے آپ اپنا جو جو ایکشن ہے جو آپ کا جو سسٹم لوگ دیکھتے ہیں ان کو تو سٹرنسن کریں اور اس میں پراپر لوگ انڈرلجی کریں اس کے بعد چاہے آپ کوئی بھی لے کرواتے رہیں مگر میرے خیال میں اس کا ابھی فائدہ نہیں ہے اس کا اٹھا نقصان ہو سکتا ہے جی نموانہ بلکل بلکل صحیح ہے میں اگری کرتا ہوں اور بات دیکھیں ہماری پاکستان آج سے نہیں ہے بہت سالوں سے پاکستان کریٹ کھلائے اور بڑے بڑے نام دیئے پاکستان نے تو یہ آپ پی ایس ایل کرانے کا مقصد انڈرائنٹین کا مقصد یہ ہے کہ آپ شورٹ فرمیٹ کرکٹ کے پلئرز تیار کر رہے اس سے ہمارے پلئرز بچوں میں میرشورٹی نہیں آئے گی آپ فور ڈے کرائے جو میں دیکھ رہا ہوں تری ڈے کرکٹ ہوتی انڈرائنٹین میں جبکہ ہمیں فور ڈے کرانی چاہیے انڈرائنٹین میں تاکہ جب تک بچہ بیٹس پہ زیادہ دی نہیں کھلے گا وہ سیکھے گا کیسے سیکھتے کیا کیے ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے بچوں کو گھروم کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارے پار ٹیس کرکٹ کے بھی پلئر آئے ون ڈے کرکٹ کے بھی پلئر آئے اور ٹرینٹرالڈی کے بھی پلئر آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھو اڑی ہے اور اس سے ہمارے بچوں کو نقصال ہوگا جی جی فیصل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں صحیح ہے اس میں بیرا تو صرف ماننا کہنا یہ ہے میں اسے انکار نہیں کروں گا وہ اپنا ایک سورس لے کے چل رہے ہیں اور ایک بچوں میں جو آنے والے سوپر سٹارز ہیں اس میں ہمیں تین ہی ویلیوز کو انجیک کرنا ہے کسی بھی طریقے سے یونٹی فیت اور ڈسیپلین جو ہماری ایک ویلیو ہے اگر یہ انجیک ہو جاتی ہے تو یہ وہ بچے ہوں گے جو کل کا پاکستان ہوں گے اور جو جو چل رہے ہیں اور جس انڈکشن کے لوگ ہوں جو اس ویلیوز کو انجیک کر رہے ہیں اس سپورٹس کے ساتھ تو ہماری ہماری آؤٹکم جو ہے اوورال نہ سر سپورٹس میں بلکہ ایز سوسائیٹی ایز نیشن بھی چینج ہو سکتی ہم بہت کچھ دیلیور کر سکتے ہیں پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اور بہت زیادہ طریقے سے بہتر انداز میں بھی چل رہا ہے یعنی ہو رہا ہے باقی سارے گیم فلیٹ ہو چکے ہیں ہمیں اگر سوچے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ہماری انٹینشن ہمارا فوکس کدھر ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے یہ بہت امپورٹن ہے بلکل جی یہاں پہ تین وکٹیں گر چکی ہیں پیتالیس رن پر تیسرا وکٹ گر چکی ہے اور جو ڈالسن ہے وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اس طرح اور آزم خان اس وقت ہے اور چوتھے پانچ پیئر ہیں کون سے آتے اور جی تاریخ جی بلکل دیکھیں اس طرح کے ہمارے کوئنڈ کر دیتے ہیں پھر اس کے نیچے ہمیں ہی پتہ کیا چل رہا ہے ڈکٹیٹرشپ کا ایک انداز چلا آرہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مشابرت ہو لی ہے یا کوئی کمیٹی ہے جس میں بیٹھ کر یہ تھنگ ٹینک بنایا ہو جن سے مشابرت کریں اور پھر کرکٹ کی دیولپمنٹ کرم جائیں اس بنارخان صاحب کی ڈیزائر تھی کہ سسٹم چینج ہو میری چالیس سالہ خواہش ہے تو وہ بھی ہو گیا اب اسی طرح روی راجزہ صاحب کی خواہش اچھی یا بری ہے تو بعد میں ریسائد ہوگا لیکن آپ نہیں سمجھتے میں آپ سب لوگوں سے پرسن کرتا ہوں کہ اس میں نظام ہونا چاہیے بہترین دماغ رکھتے ہوں جو پاکستان کرکٹ کو ڈیبلپ کرنے کا سوچ رہے ہوں جی کے پاس آئی کہیں نہیں پر برو وہ ویڈمن شو بن جاتا وہ سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں مجھ سے بہتر کوئی کام کر نہیں سکتا میں بھی ایک زمانے میں آئی سے پندرہ بیس سال پہلے ہماری بھی سوچ ہو سکتی تھی مگر جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے طرح کی کیوں چیزیں بنائی جاتی ہیں تاکہ گراس روٹ لیول پر اپنے جو مسائل لوکل لیول پر ان کو حل کریں اور ان کو آگے بتائیں اور اس صاحب سے ان کو فنڈنگ ملے اور ہر چیز میں بہتری ہے پورے جو پوری سٹیٹ اس کے مطابق چلے ہمارا جو بھرگر بورڈ بھی بدخسمتی اس کی یہی ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں جو الیکٹ ہوکا تو آتا کوئی نہیں ہے اب جو ہماری عبادی ہے وہ پچیس کروڑ سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس میں جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک گیم کا پیوچر باقی ہے اور وہ ہے کرکٹ آپ کے پچیس کروڑ عبادی میں سے آپ کی بڑی اکثریت یوز کی ہے بارہ چودہ پندرہ کروڑ یوز آپ کی اور دوسری کوئی گیم کا آپ کے پاس ہے نہیں جس میں آپ یوز کو ان پاور کر سکے ان کو روز گار دے سکے ان کو نوکریاں دے سکے اور ان سے کمار سکے اب ریس مقصد بھی یہ کہ جب اگر کسی بھی پرو روینس کا یا ریجنل ٹیم کا ایک باڈی بنتی ہے گارننگ ووڈ تو جتنے بھی ڈسٹرک ہوتے ہیں نیچے ایک ریجن میں بارہ یا چودہ ڈسٹرک ہیں ایک ڈسٹرک میں پانچ تحصیل ہوتی ہیں اور چھے تحصیل کہ پورا جو آپ کا ایک تحصیل کی ایک ریجن کی اور ایک پرو ریپریزنٹیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اس کو جواب دیں ہونا پڑتا ہے آپ سیلیکشن کمیٹی جب آپ بناتے ہیں تو اس میں ان کی مشاورت ہوتی ہے آپ کوئی بھی ترمیم کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر تو ان کی مشاورت شامل ہوتی ہے اور پھر اگر گورننگ بورڈ کے زیادہ تر بندے اختلاف کریں تو وہ آپ لا پاس نہیں کر سکتے وہ تربیم آپ نہیں کر سکتے تو اس میں یہ ہوتا کہ سارے سٹیک اولڈرز ہوتے ہیں ایک 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 تحصیل اور ایک ایک کلب کی اس پر ریپریزنٹیشن شامل ہوتی ہے اب یہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اوپر سے اپنے مرضی کا بندہ کرتا جس طرح پاس موسیقل چیئر لگی رہی کبھی وقا شرف آ جاتا تھا پھر شیئر آ جاتا تھا ہمارے کرکٹ بورڈ کے افیشل آر لے کر ہر ہفتے بعد دروازے پر کھڑے ہوتے تھے آج وہ چیئر آرہ اس کے گلے میں ڈا رہے ہیں دوسرا آرہ اس کے گلے میں ڈا رہے ہیں تیسرا آرہ اس کے گلے میں ڈا رہے ہیں تو یہ ایک مزاک اس کو بنا کر رکھ دیا جب تک آپ اس پرابر پورے سسٹم کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے تو ریپریزنٹیشن نہیں ہو سکتی جب تک سارے ڈسٹرکٹ حصیل اور کلب کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی تو آپ کا جو سسٹم آگے چل نہیں سکتا جو آپ لوکل لیول پر مشکلات ہیں ان کا حل نہیں ہو سکتا پھر آپ اوپر اوپر سے اسی طرح بائی پاس کر کے بڑے فیصلے کریں گے اور پھر ایک سے دوسری خرابی جنم لیتی جائے گی بلکل جی بڑا زبردست ایکسپلین کیا ایرہوف نے صرف کرکٹ کے گراؤن میں بائیس گرس ہوتا ہے نا اس میں آب ون من شو کریں تو اچھا لگتا ہے کہ لیکن کسی اداری کے اندر آنے لگے تو پروبلم کریئٹ ہونا شروع ہو گیا جیسے بڑا زبردست ایکسپلین کیا رہا اتنے اور دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر نوازنے کا سسٹم ہی ختم نہیں ہو رہا ہر چیز میں نواز جا رہا ہے تو ہمیں سب سے بڑی پروبلم تو ہماری کرکٹ اس وقت جو پروبلم میں ہماری بہت ساری کرکٹر اس وقت اگر ہم کرکٹر ہی اور ہم پلیئرز کے ادار رہتے ہیں کرکٹر جتنی مشکلات میں کوئی بھی نہیں ہم آدمی تک ہوگا تو ہوگا لیکن کرکٹر جتنی مشکلات میں کیونکہ کرکٹ ہی کھیلی ہوتی ساری زندگی اس کا پیشن ہی کرکٹ ہوتا ہے اور اس کی لائف ہی کرکٹ ہوتی جب آپ کرکٹ سے دور کر دیں گے بہتری آئے 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 چھنے سیلیکٹ کرتے لوگ آپ سے سوال بھی کر سکتے آپ کو جواب دینا بھی پڑتا ہے لیکن یہاں تو مسئلہ یہ لیکن ہمیں کوئی سسٹم بنتا بہت نظر نہیں آرہا یہ سسٹم بنانے کی بہت ضرورت ہے اس میں لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو الیکٹیڈ لوگ چاہیے سیلیکٹیڈ لوگ نہیں چاہیے اس وقت مسئلہ پاکستان کا یہی آرہا کہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں جس کے اسے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے جی نمان بہت شکریہ آپ کا رعوف آپ بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی ڈسکشن رہی فیصل کبھی شکریہ فیصل آج جی طارق کچھ کہنا چاہیے جی طارق جی بس یہی ہے کہ جس بھی نیگٹیوٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ کہ اس میں بہت رہی آنی چاہیے نظام کو بہت کرنا چاہیے لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے ہم یہ دیکھتے آرہے ہیں کہ ایک آدمی کوئی بھی کسی کو چھل لیتا وزیرا آزم رکھ لیتے کسی کو بھی وہ اپنی منمانی کرتے کیونکہ وزیرا جو لوگ اس سے ریلیٹیڈ ہیں جن کو اس کا فیوچر بھگردنا ہے اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نمائلی ہونی چاہیے نا اس میں تاکہ لوگ پوری طرح سے ذمہ دار ہو اور یہاں موجود بھی ہوں ہم نے دیکھا ماضی میں بھی لوگ آتے ہیں اقتدار میں رہتے ہیں اس کے بعد جب درتے ہیں پاکستان میں کی نظر نہیں آتے کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ان سے پوچھے پوان پکڑ کے آپ نے کیا کیا پاکستان کا رقصان کیا تو الیکٹیو لوگوں کے آنے سے ہوتا ہے کہ وہ کمس کم لوگوں کے بیچ میں ہوتے لوگ کے اپروچ میں ہوتے دسترس میں جاتا ان سے بات کی جا سکتی ہے ان سے بہت ساری مشابرت ہو سکتی لیکن چونکہ اس چیز کا فقدان چاہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو اور یہ ہماری تعلیمات میں شامل ہے ایسا نہیں کہ ہم کوئی عجیب سی بات کر رہے ہیں ہماری education میں شامل ہے ہماری culture میں شامل ہے مسلم کہ آپ مشابرت سے کام کریں آپ لوگوں کو حقوق دیں تو اسلامی ملک میں اسلامی جمہوری پاکستان اس کا نام ہے یہاں بڑے dictatorship ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے تو ہمارا اعتجاج ہے کہ اس طرح کی ڈیسیجن نہیں ہونے چاہئے چیزوں کو واپس ہوئے اپنی حسن کی طرف آرہ چلی دیکھیں اس پہ ہمارے خلقہ راشدین میں بڑی زبری حکوم رانی کی اور وہ جو بھی کوئی ڈیسیجن لیتے تھے اس کے بعد عوام ان سے سوال کرتی تھی کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو آپ میں بتائیں یہ کیسا ڈیسیجن لیا ہمارے اللہ تو مطلب ان کو فالو کرتے ہی نہیں ہے جو ہمارے خلقہ راشدین نے جنہوں جس طرح آدھی دنیوں میں حکومت کیے ان سے سوال پوچھ لیتے تھے لوگ جبکہ مہا تو بڑے بڑی ہستیاں تھی تو ان سے سوال پوچھ لیتے اور وہ جواب دیتے تھے لوگ ہمارے نے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر میں جا کے سوال پوچھ لوں کیا بجائے اس سے فائدہ کیا ہوا تو وہ تو میری نوکری کھا جائیں گے مسئلہ تو یہ ہے جی بالکل یہ اور دوسری بات یہ کہ ازار اسلام کا یہ کہ اگر کوئی اس علاقے کا کوئی جانور بھوکا سو جائے یا مر جائے یا کوئی اس کو مقصان پر میچ ہو چکے ہیں اور دس آور مکمل ہو چکے ہیں دس آور مکمل ہونے پر انہیں ففٹی ٹو رنز بنائے مقابلہ ذرا سخت ہے ملتان سلطان اسلام آباد دونوں کے دونوں بہت بہترین ٹیم ہیں جو ایک دوسری کے سامنے ہیں لیکن جانے سے پہلے ایک ٹیز اور ڈسکس میچ کھیلے جس میں سے چھ وہ جیتے تین ہارے بارہ پوائنٹس پشاور ظلمی نو انہوں نے کھیلے پانچ انہوں نے جیتے چار انہوں نے ہارے دس پوائنٹ اسلام آباد انہائیٹڈ نو چار انہوں نے جیتے پانچ ہارے آٹھ پوائنٹ کوئٹر گلیڈیٹرز دس اور چار جیتے اور چھ ہارے آٹ پوائنٹس کراچی کنگ نے دس میچ کھیل چکے ہیں جس میں سے وہ ایک جیتے اور نو ہار چکے دو پوائنٹ ملتان سلطان بلکل ہائر اس پر ریٹ پر ہیں دوسرا پوائنٹ اس وقت لاہور قلندرز پر پشاور ظلمی تیسوے پر اسلام باد اور کوئٹر چوتھے چوتھے پر ہیں اور کراچی کنگ تو تقریبا اس وقت آؤٹ ہو چکا ہے لیکن لٹسی کی کیا ہوتا ریزلٹ آج کے میچ کیا ہوگا اور پھر کل ہونے والا جو میچ ہے اس میں کیا ہوگا کل کا میچ لہو قرندر اور پشاور ظلمی کے درمیان میں کچھ ریزلٹ ہم کل ڈسکس کریں یہ تھا آج کا پروگرام ناظرین جانے سے پہلے جیت آنے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے بیورٹ سے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں دیکھیں بہتر اس پر اور ایڈیٹرز اس میں آتے ہیں اور وہ اپنی رائی دیتے ہیں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے اور انشاءاللہ آمل کی جائے ہم بہت دید ہیں اور ایک دو پویسٹن میں رہے گئے ہیں عبدالو رہنگ سے خاص کرنے انشاءاللہ نیکس سیٹنگ میں بیٹو جی ہوا کیونکہ ایک میں حوالہ پر بھی دیتا جاؤں تاکہ پوری بہت 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 ناظرین آپ پتا چل چکا ہے تو یقینا اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی انفرمیشن آپ چاہتے ہیں ہم لوگوں سے شیئر کرنا یا اپنی رائی دینا چاہتے ہیں ضرور ہمیں میسج کیجئے گا مجھے مستقل پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے میسج ہا رہے کہ آپ ریپ اپ کیجئے لیکن جلدی جلدی ہم دھور آدیتے ہیں ہمارے ساتھ عمیر موجود رہا ہے عمیر بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا پسند کر رہے ہیں اور پروگرام کے اندر مسائل ڈسکس کیے اس کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور وہ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو مسائل صرف کرکٹ میں نہیں یہ پاکستان کا علمیہ ہے بہت راؤوٹس ہیں اور جو بھی سسٹم اپلاز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ نالجج کرتی ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز اس کے بارے میں بلکل کلیر کر کر اور شفاف انداز میں بتاتی ہیں تو میرا خیال ہے جتنا آپ اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کریں گے اس طرح کے چینلز کو پرموٹ کریں گے اتنا پاکستان کی سپورٹس کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کے سپورٹس پین کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان میں ریکرگر کلچر بھی اتنا ہی پر پائے گا بلکل جی یہ تھا آج کا پورا پرگرام آپ لوگوں کے لئے ناظرین جائے روف نے stndigitalnetwork at gmail.com یہ ہمارا email ڈی ہے stndigitalnetwork at gmail.com اس کے اوپر آپ ہمیں live میسج کر دیجے یا پھر پرگرام کے بات یا پرگرام کے کسی بھی لمحے جب آپ کے پاس انٹرنیت ایکسس ہوتا ہے آپ ہمیں ضرور میسج ای میل کیجئے تاکہ ہم وہ میل میز بان زفر عباس کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے ہم لوگوں کو اپنی دعا میں بہت بہت نام سام ام ٹ گروپ کراچی سے ہے اور زفر آپ کے ساتھ نربن سے اجازت چاہے گا اسی طرح ہمارے بلکل مہمان بھی ہے بہت سارے چیزوں میں یہ حصہ بھی لیتے فیصل سلطان کو بھی جال دیجئے وہ سوڑا سا انٹرنیٹ کی ایشو کی ریسے جا چکے اللہ حافظ فی امان اللہ با مان خدا